بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب سب سے پہلے ابھی تحریکت صاف کے نائب کپتان شاہ محمود قریشی کی رہائی ہوئی جس طرح پولیس نے گرفتار کیا دھکے مارے گاڑی پر لے جائے گی شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہربانوں کے آنسو اب قوم یاد رکھے گی اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ الیکشن صاف شفاف نہیں صاف شریف الیکشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف جو عمران خان سے آپ ڈیل کے لیے اندہ انیولی الیکشن پر مفاہمت مسالیت کی واردات وہ میں پوری تفصیل سے آپ کو بتاتا ہوں چیف الیکشن کمیشنر سردار سکندر سلطان راجہ عرف منفی صاحب خود بہت بڑے چور نکلے آج تین ایم کیسز کی عمران خان کے اوپر ایک تو نائلی ڈالنے کی کوشش کریں کیونکہ کل عوام نے بلہ واپس لینے پر خوشی کا اظہار کیا یہ ہو نہیں سکتا کہ عوام کو خوش رہنے دیں اور مریم نواز کی جلی سروے پکڑا گیا جھوٹ پکڑا گیا شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کے ساتھ ساتھ منظور پشتین بھی دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اور جو تحریک انصاف چھوڑنے والے لوٹے جب عوام میں جا رہے ہیں تو عوام ان کے ساتھ کر کیا رہی ہے پہلا بڑا نتیجہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں نواز شریف کے لادلے اطاعت تارل نے ایک نیا ہی ریکارڈ بنا دیا تمام بڑے بڑے سیاستدان عمران خان سمیت جو نہیں کر سکے وہ کیا کر گیا میں بتاتا ہوں آپ کو تفصیل اور صحافتی گد جس طرح ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے دھرنے پر جا کر جو گھٹیا کروائی کر رہے ہیں اس پر میں تفصیل سے بات کروں گا اور عمران خان کے توشہ خانہ کیس میں جو سمات ہے سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انصاف دے ججز کے دلوں میں قانون کی حکومنانی ڈالے توشہ خانہ ایک جھوٹا اور بوگس کیس ساری دنیا جانتی ہے اس پر بات کریں گے آگے دوسرا سائفر کا کیس خفیہ اڈیالا جیل میں سمات جہاں میڈیا کو جانے کی اجازت نہیں اور دنیا کا یہ واحد کیس جسے ہائی کورٹ نے ٹرائل کا لدم قرار دیا سپریم کورٹ نے زمانتیں دی لیکن جس تیز رفتاری سے گواہان کے بیان ریکارڈ ہو رہے ہیں ریکارڈ پر ریکارڈ ہو رہے ہیں چار ہفتوں میں نامکمل کرنے کے علاقے سپریم کورٹ کیا چکی ہے سزائی موت اور عمر قید کا معاملہ بھی اس میں ختم ہے اس کے باوجود اس کیس کو جس طرح ڈانلڈو اور باجوا کو بچانے کی وجہ سے چلایا جا رہا ہے تو ان کی پوری کوشش ہوگی اس کے علاوہ تیسرا کیس توہینِ الیکشن کمیشن اس کی سمات ہے یہ وہ کیس ہے جو دفعہ 144 اعتجاج الیکشن کمیشن کے باہر ریڈ زون میں جس میں عمران خان موجود ہی نہیں تھے الیکشن کمیشن یہ اسی متبرک جگہ انہوں نے بنائی جہاں بھی حالی میں تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے دوران یہ اپنی گلی کے ٹوچوں کو اٹھا کے لے آئے تھے ریڈ زون میں وہاں انہوں نے اعتجاج کیا لیکن عمران خان سے جو اعتجاج میں موجود نہیں ان پر یہ کیس الیکشن کمیشن توہینِ الیکشن کمیشن فردے اور جرم آج آئد کرے گا اور جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ ضرور کریں گے ان کی پوری کوشش ہوگی کہ خان کو اس پروسس سے پوری عمل سے باہر نکالیں کیونکہ الیکشن کمیشن حالکہ ایک ایڈمنسٹریٹیو باڈی ہے ٹریبینل بھی نہیں ہے اور یہ لوگ جو مجھے ان کی سمجھ جاتی ہے جو الیکشن کمیشن کو ہائی کورٹ کے مقابلے میں ثابت کرنے کے لیے ویسے گنگنوں پر مٹی جھاڑتے وہ بھول جاتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے عراقین ججز نہیں ہیں نہ ہی ان کی حیثیت ہائی کورٹ کے برابر ہے سپریم کورٹ کے چار بڑی ججمنٹ موجود ہے اور اس پر مکمل فیصلہ ہو چکا ہے اتزاز احسن نے بارہا میرے پروام میں بتایا پاکستان کے سب سے بڑے ماہرے قانون ہیں اور تحریکین صاحب کو پارٹی کا یا ان کی انتخابات کا معاملہ جو غیر قانونی غیرانی غیر جمہوری طریقے سے عواردات کر چکے ہیں جس طرح وہ دیکھیں بدماشی کا دور ہے اسرائیل قوام تدہ میں کھڑا ہو کہتا ہے جو وہ کھاڑنا ہو کھاڑ لو کریں گے الیکشن کمیشن پاکستان میں یہی کر رہا ہے کہتا ہے جو وہ کھاڑنا ہو کھاڑ لو طاقت تو ہمارے پاس ہے لیکن اوپر جا کے عدالتوں میں فارغ ہو جاتے ہیں آج جس طرح نے بزرگ سیاستدان وزیر خارجہ سابق شاہ محمود قریشی کے ساتھ کیا پاکستان کے عام لوگ تو روتے ہوئے نظر آتے ہیں مہربانوں کے آسو پوری قوم کو رول آگئی شاہ محمود کی وفا دلیری اور بہادری اور ڈٹ جانا اپنے کپتان کے لیے پاکستان کی قوم کو یاد رہے گا یہ ایک ایک دھکا عوام انہیں آٹھ فروری کو ایک ایک حلقے میں زمانتے ضبط کروائے گی انشاءاللہ یہ قرائے کے گلو بڑھ جرائم پیشہ پنجاب پولیس کی ہاتھوں جس طرح انصاف اور قانون کی دھجیاں انہوں نے بکھیر دی پاکستان کی قوم کبھی نہیں بھولے گی یہ انشاءاللہ یہ صاف اور شریف الیکشن بن چکے ہیں سب سے بڑے چور یہ خود الیکشن کمیشنر سب سے بڑا ڈیفالٹر نکل آیا اور عام انتخابات میں لوگوں کو ناہل کرنے والے اس کا اپنا ریکارڈ دیکھیں فیڈرل سیکٹری تھا یہ او ایس ڈی بنایا گیا سپیشل ڈیویجن میں اس کے ذمہ وہاں پہ کمرہ نمبر اس نے رکھا نائن کے چھتالیس ہزار پہ اس نے وزارت ہاؤسنگ کے دینے تھے اس کمرے پر قبضہ کر کے رہا تھا خود ڈیفالٹر خود چور پل کے قبضہ گروپ عوام کے پیسوں کو باپ کا مال سمجھ کے بدماشی سے آج بارہ سال ہوگے اس نے وہ چھتالیس ہزار نہیں دی اوہ درہا اصحاب لگائیں کتنا اس پہ اس کا تو انٹرسٹ منتا ہوگا یہ خان کے کتے کے بسکٹ اور پشاپ تک اور لوگوں گھڑیوں تک باتیں کرتا رہا قانونی طریقے سے معاملات خود دوہزار گیارہ میں اس نے چھتالیس ہزار کا فراڈ گیا قبضہ گروپ وزارت ہاؤسنگ ان کمروں میں آپ کو پتا ہے پاکستان کی کون ٹیکس پے کرتی ہے یہ وہاں قبضہ کر کے رہ لیتے ہیں چھوڑتے نہیں وہ گھر سپریم کورٹ نے ایک طرف تو عمران خان کو صادق امین معصوم اور کیوٹ تک کہا یہاں یہ چور بیٹھے ہوئے ساتھ یہ کیوں پاگل ہوئے الیکشن کمیشن خاص طور پر دیکھیں میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں دس عرب کا پروپگینڈا میڈیا کو تو دے دیا انہوں نے ریاست کی پوری مشینری لگا دی انہوں نے گلو بٹ لے آئے اپنے تاریخی دھاندلی انہوں نے جو الیکشن سے پہلے ہلکا بندیاں ووٹرلی سب کچھ کر کے کاغذات چھیننے مسترد کروانے یہ ساری واردات کرنے کے باوجود کیوں ان کی کامپیں ٹانگ رہی ہیں الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر جا کر آپ آداد و شمار دیکھیں اٹھارہ سال سے پچیس سال کے نوجوان انیس فیصد چھبیس سال سے پینتیس سال کے نوجوان چھتیس فیصد اور پینتیس سال کی عمر کے اوپر دیکھیں تو یہ بائیس فیصد تو یہ سارا بلتا ہے تقریبا ستا سٹھ فیصد ووٹر چھتالیس سال سے کم یہ کس کے ووٹ ہے کہ آپ نے نام بتاؤں سارے خان کے ووٹ ہے اب پنتالیس فیصد ووٹر وہ ہے جو چھتیس سال سے کم ہے یہ یاد رکھی گا انہیں تو خان نے کہا تھا انہیں ذرا بڑا ہو لینے دو آج تو یہ بھی بچوں والے ہو گئے ہیں تو اب بہت جلدی جو دوسرے بزرگ ہیں جن کو یہ زبردستی قرآن پاک پر حلف لے رہے ہیں اور گھر جا کے بچوں سے پوچھ رہے ہیں کہ زبردستی کے حلف کا کفارہ کیا بلتا ہے اور جن لوگوں نے نمک کھایا وفادار ووٹر ہے یقین کریں آئندہ آنے والے نون علی کے وہ بچارے تو بہی موت ویسی مار رہے ہیں ریکارڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں نوجوان بچوں کو نواز شریف کے خاندان اور زرداری کے خاندان کا نام سننے سے گھن آتی ہے نفرت حکارت حقیقت میں لوگ ان سے نفرت حکارت کرتے ہیں اب وہ جو بزرگ رہے ہیں تھوڑے سے بس وہ بچارے ان کے ساتھ ہیں تھوڑے بہت تھوڑے سے الیکشن کمیشنر پنجاب خود چیف سیکٹری کو خط لکھ رہا ہے کہ پولیس کا اہلکار جو ہے وہ یہ الیکشن مینجمنٹ کا پورا سسٹم ہے بیٹھ رہا ہے ہمارا خود کہہ رہے ہیں سسٹرن کمیشنر صوب بتا رہا ہے یہ ان کی الگ واردات ہوگی کہ ڈسٹرک اٹرنی ریٹرنگ افسروں کو کہہ رہا ہے جو سسٹم آپ نے ہمیں دیا ہے بلوچستان میں یہ نہیں جانا چلیں ادھر تو واردات تھوڑی بہت یہ کر بھی جائیں گے سب کو بتا ہے اس کے لئے ہم پہلے تیار عوام چونکہ کابو نہیں آرہی ابھی جھنگ کے الیکشن میں آپ دیکھیں ایک لوٹا عوام کے ہاتھ چڑ گیا وہاں عوام کے نوجوانوں نے اسے دن میں تارے دکھا دیئے نو مئی کی اس نے بات کی انہوں کو مارڈل ٹاؤن لے آئے اس نے کہا تحریک انصاف چھوڑی اس نے کہا تم غددار ہو تم تو پارٹی کے وفادار نہیں ہے تم ہمارے ساتھ کیا وفا کرو گے بارال میں آپ کو اگلی خبر دوں یہ لوگ قومی حکومت بنانے کے معاملے پر اب کر کے رہے ہیں عمران خان سے مذاکرات مفاہمت نون لیگ سے تعلق رکھنے والے بہت بڑے رہنما انشاءاللہ آپ دیکھ لی جگہ میرے ساتھ ثبوت کے طور پر ان کے لفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قومی حکومت بنانے کے لیے تحریک انصاف کے لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں خواجہ آسف کو ٹاسک دیا ہے کہ یہ تحریک انصاف کے لوگوں سے ملاقات کرو لطیف خوصہ صاحب سے ملو ان سے رابطہ کرو انہیں قائل کرو کہ نواز شریف کو کچھ نہیں کہا جائے گا اور مل کر قومی حکومت بناتے ہیں ہم آپ کو تسلیم کریں گے لیکن انہیں پتا ہے جس کا نام عمران خانہ ہے وہ یہ دو نمبریاں نہیں مانتا ان کی اتحادی جماعت جھنڈی دکھا رہی ہے صرف تین بیان پیپلز پارٹی کے سنیں شرجیل محمل نے تو قائل کی تو سرگرمیاں ہی نہیں شروع ہوگی یہ انتخابی مہمی نہیں کر سکتے شروع انتخابات نہیں چاہتے وہ منظور مسان نے کہا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کا صحفہ جو ہے اندر سے جا کے پھاٹ گیا ہے مدن کے پاس اتنا وقت نہیں کہ ان کے ساتھ اب چل سکیں وہ ناصر حسین شاہ وہ تو پشاورہ ہی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کارا تھا دیکھیں ابھی جو شاہ محمود قریشی کے معاملے پہ انہوں نے جا کیا کہ رہائی ملے زبردستی گرفتار کارلو منظور پشتین کو رہائی ملے گرفتار کارلو خان کے معاملے کیسے ڈال دو جھوٹے کس جان یہ ابھی منظور پشتین کو بھی انہوں نے دو رہوزار امان پر ترنول پولیس کے حوالے کر دیا تو یہ اگر آپ پاکستان کے حالات دیکھیں تو اس وقت کچھ لوگ تو حسین جو اس شہر کو کوفہ بنا ہوئے جس طرح عراق کا شہر کوفہ خاموش رہتا تھا خاموش تماشائی کا کردار تو وہ ہے ابھی میں بلوچ اور پشتون لوگوں کے اس دھرنے پہ اسلامباد جو کوفہ ہے اس کی بات وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں اس میں تھوڑی سی تفصیل لیکن پہلے سیاسی معاملات میں بات کروں نواز شیف دو تہائی مانگتا تھا حالت یہ ہوئی کہ آپ کہتا ہے سادہ خسریت ہے جو جو دن گزرنے عوام کو دیکھ رہا مطالبات میں کمی اب یقین کرے کہہ رہے ہیں ہمیں کم از کم اپنی ذاتی نشستیں جتوا دو جیلی سروے ان کی جو مہم ہے ابھی ان کے جھوٹ وہ دو دو منٹ میں پکڑے جاتے ہیں ابھی مریم نواز کا سب سے بڑا جھوٹ آپ کو پتہ ہے نونلی کا جھوٹ انہوں نے ایک سینٹر فار پبلک اپنینن ریسرچ کے نام پر ایک جھوٹا سروے جلدی دی شیئر کیا کہ دیکھیں جی ہم عوام میں بڑے مقبول ہیں اور بلنڈر کے آس سو میں سے دو سو بارہ فیصد مقبولیت بھی ان ساروں کی اگر ایڈ کریں عمران خان کے سنری الفاظ کے ایک تو یہ پڑے لکھے نہیں دوسرا سیکھتے نہیں ہیں سو میں سے دو سو بارہ فیصد کیسے ہو سکتا ہے ذرا حساب لگے اب نواز شریف کی مقبولیت انہوں نے ستا سٹھ فیصد بتا دی تین فیصد سے ستا سٹھ فیصد دیکھیں کمپنی کے اپنے نام کے سپیلنگ غالت اس لوگوں میں ہی سب غلط کمپنی کا وجود ہی موجود نہیں اور ان کے اب تو اپنے صحافی و شازے باب میں اس کا پورا نام نہیں لیتا پھر آپ لوگ میمز بنانا شروع کر دیتے ہیں زبان سلپ ہوتی ہے تو پھر شازے بھی ناراض ہوتا ہے اس لیے رانہ صلی اللہ کے سامنے اس نے حقائق رکھے بلے کے نشان پر اس نے بات کی یہ ساری کے دیکھو یہ سارے رانہ صاحب تو فارق ہیں کوئی جواب نہیں کہتا پرپاگنڈا ہے پرپاگنڈا ہے ایسی ایسی جہلانہ باتیں یہ کرتے ہیں آپ لوگ کے دماغ گھما دیتے ہیں صحافی ان کے اس سے بڑے سے بڑا جائل انہوں نے رکھا ہوا اپنے کیمپ میں الیکشن کمیشن کے کہتے ہیں پانچ رکنی بینچ کا فیصلہ جو خان کے خلاف آج جائے گا کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے جج اسے موتل نہیں کر سکتا دیکھیں الیکشن کمیشن کے لوگ تو نہ جج ہیں میں پہلے بھی کہہ چکے ہیں ایڈمنسٹریٹیو ادارہ ٹربیونیل بھی نہیں ہے تمام ماہر قانون یہ اس میں بات کر چکے سلمان اکنبراجہ ایتزاز احسن بیریسٹر علیزہ یہ سب لوگ بتا چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی حیثیت ہائی کورٹ کے برابر نہیں ہے آج وہ خان کو خلاف فیصلہ دیں گے میں اس لئے بار بار بات کروں جس طرح انہوں نے بلے کے نشان پر دیا اب پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بلے کے نشان پر کہتے ہیں وہ صرف پشاور کی ہائی کورٹ پورے پاکستان میں نہیں ہے آئین کی دفعہ آرٹیکل ایک سو نانوے پڑھ لو جا کے چاروں ہائی کورٹ میں وفاقی ادارہ جس میں الیکشن کمیشن ہو نیب ہو پولیس ہو تمام فیڈرل کیسز چل سکتے ہیں کیونکہ دائرہ اختیار کیس کے حوالے سے ہوتا ہے جیسے پنجاب میں دیکھیں اگر وہ ہائی کورٹ ہے تو وہ لاہور کے معاملات دیکھتی ہے پشاور ہائی کورٹ خیبر پختون خواہ کے دیکھتی اسلامباد وفاق کے لیکن وفاق کے امور پر آپ یہ کیسز لے کے جاتے ہیں اس پر پاکستان کا قانون موجود ہے اس کی میں آپ کو سپریم کورٹ کی بہت سے مسائلہ دے سے لیکن فیلال ان لوگوں یہ اکل میں چار حرف بیج کے آگے چلتا ہوں کہ ٹائم اتنا نہیں ہوتا الیکشن کے قریب اب سحافت کے گد جو ہیں یہ کردار بھی دوبارہ زندہ ہے پہلے تو آپ کو پتہ ہے مردار کا انتظار کرتے ہیں کہ نوچ لیں ابھی بلوچ دھرنے میں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ سے یہ بےہودہ سوال کرنے والے ہنی ٹریپ کی وہ خواتین جو جاتی ہیں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ سے یہ مجھے لگتا ہے نو مہی کے واقعے کی مضمت نہ کروا دے گئی کہہ دے کہ اس نو مہی کی مضمت کرو پھر آپ دھرنا دو یہاں پہ اب میں ایک بات بڑی اہم اس وی لاغ میں کہنا چاہتا ہوں جو لوگ میری بات ستے ہیں میں آپ سے ہاتھ جوڑ کرتا ہوں بلوچ پاکستان کی بیٹی ہیں بے سوروں سامانی کی حالت میں سخت سردی میں معصوم بچوں کے ساتھ بیٹھئے کوفہ کے لوگوں تماشاہ دیکھنے کا آپ کو بہت شوک ہے مجھے پتا ہے کچھ لوگ میں سب کو نہیں کہہ رہا لیکن آپ میں بہت سے زندہ دل لوگ ہیں حسینیت زندہ ہے آپ میں ماں و بہنوں بیٹیوں کی چادروں پر ان کے سر ننگے ہیں میری اسلامباد کے لوگوں سے درخواست ہے کہ ضروری اشیاء کمبل چادریں کھانے پینے کا سامان لے کے ان کے پاس پہنچیں پیسوں کی خدا کے لیے فکر نہ کریں اور جتنا خرچہ ہو ٹویٹر پر ڈی ایم کر دیجئے گا میں دے دوں گا یہ وی لاغ برائے میربانی اسلامباد کے لوگوں کو پہنچائیں میری صحافی دوستوں سے بھی اسطور وغیرہ جو ملتے ہیں ان سے بھی درخواست ہے جو اپنی ذاتی جیب سے کرے گا وہ بل شیئر کر لے ہمار سے برائے میربانی نے چیزیں پہنچائیں وہاں میں بے سورو سامانی ان کی دے کے دل بڑا دکھا ہے میرا کل میں لائف تھا بہت سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ لوگ پوچھ رہے تھے نورین کے رونے کا نورین رو رہی ہے دیکھیں نورین تو رو رہی ہے مہربانو رو رہی ہے ڈاکٹر مہرنگ رو رہی ہے نونلی کے صافی ایروائی کے پروگرام میں بیٹھ کے جس سابر شاکر سے پروگرام چھینا اس صافی نے اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا صافی ہے پڑے لکھے نہیں ہوتا ہے بلنڈر مارے کہتا ہے نورین بلا مانگ رہی تھی کہتا ہے نورین رو رہی ہے پھر ٹرنڈ بنا یہ خاتون نورین فاروق انیس سو ننانوے سے اپنے آپ کو تحریک انصاف کا حصہ کہتی ہے کہتی ہے بیرسٹر گور دوزار بیس میں آیا خان نے اس کو چیر میں لگا مجھے کیوں نہیں لگایا مجھے کیوں نکالا اس کا بھی وہی چھوٹا سا پارٹیک اب صافی اس میں کہتا ہے خود روتے ہوئے کہہ رہا تھا کل کہ نورین بلا نہیں مانگ رہی نورین تو کہتی ہے پارٹی میں صاف شفاف انتخابات کرو انٹرار پارٹی کی ہم ہی ہیں نورین نے بلا نہیں مانگا وہ عمران خان کے لیے رو رہی ہے تو نورین مسلمی کاف کی قیادت میں پریس کانفرنس کر چونکہ اس کی ویڈیو موجود ہے وہ اسے چودری شجاعت کے لیے رونا چاہیے جاگا اس کے ساتھ بیٹھ کے گلے لگ کے روئے بے شک بلے کے لیے نہ روئے بلہ نہیں ملے گا اس کو اب یہ ہیش ٹیک بنا ہوئے پورے سوشل میڈیا بے نورین کو لوگوں نے جھکتے مار مار کے مینز بنا بنا کر رگڑ دیا دوسرا اس کا بھائی نورین کا عطا تارل نکل آیا اب شکر دا کر ان لوگاں گھٹن کے ماحول میں پاکستان کی قوم کو انٹرٹینمنٹ بھی دے رہے ورنہ ہم لوگ ویسے ہی مار جائیں حبس میں زرفکارلی بھٹو بنظیر نواز شریف عمران خان سے بھی زیادہ ان کو بھی پیچھے چھوڑ گیا یہ تارل کا پوتا کاغذات نامزدگی جمع کرانے میں سات سیٹو پر کرا گیا ایک طرف تحریک انصاف کے ایک جگر ہی جمع ہونے دے رہے اس کے تو کہہ رہے ہیں جو مردسر کے پار بورڈر پہ جمع کرو کاغذات نامزدگی وہاں بھی اجازت ہے وزیر آباد گجرہ والا لاہور سات سیٹو پر قومی سیمبلی اور سبائی کی اطاعت تارل جمع کرا گیا اپنی پارٹی کے لئے درد سر بنا ہے گجرہ والا وزیر آباد لاہور میں نئے ایم پی اے ان تمام سے وہ کہاں کہاں رکھا جائے گا مطلب سات نشستوں پر نواز شریف خود دو حلکوں سے امیدوار ہے مریم نواز چار حلکوں سے امیدوار ہے شہباز شریف چار سے بلاول تین سے یہ حلکوں سے امیدوار ہے خود یہ ان سے بھی آگے نکل گیا لیکن میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اگر طاقتور لوگوں کو آنسو نظر آ رہے ہیں نورین کے روتے ہوئے اسے بلہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں تھوڑی دیر مہربانوں کے بھی آنسو دیکھ لیں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے بھی آنسو دیکھ لیں انہیں تھنڈا پانی مار کے انہیں اٹھا کے بھاگنے سے بے سور سامانی کے عالم میں یہ ظلم اور زیادتی نہ کریں نہ کریں ظلم اور زیادتی کیونکہ پاکستان کی قوم دیکھ رہی ہے نوجوان دیکھ رہے ہیں آپ کے ملک میں سب سے زیادہ نوجوان ہیں آپ کیا ان کے ذہنوں میں بھر رہے ہیں خدا کے لیے ان پر نہ زیادتی کریں نہ ظلم کریں شاہ محمود کو اس طرح دھکے دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ تو برداشت کر لے گا لیکن جو دیکھ رہے ہیں چونسٹھ فیصد یہ نہیں برداشت کریں گے یہ کل ہر بچہ ان میں سے آپ کو نفرت کرتا ہوا نظر آئے گا تو خدا رہا اس پہ تھوڑی سی عقل کریں اور میں نے وقار ملک کے ساتھ اب ایک گھنٹے کا پوڈکاسٹ کیا بڑی تفصیل سے یہ سارے معاملات اس کے کوئی آپ کو پتہ اس وی لاغ میں تھوڑی سی ٹائم کی قلت ہوتی ہے اور میرے پاس تو میٹر بوت ہوتا ہے اور اس لیے پھر اس پہ بات نہیں ہو سکتی وہ آپ نے چیک کر کے بتانا ہے کہ اگر وہ ٹھیک لگا آپ کو تو پھر اس پہ ہمارفتے کیا کریں گے اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ